رابی پیرزادہ ہمارے ساتھ ہے رابی پیرزادہ آپ نے زندگی کے سارے رنگ اور اکس دیکھے ہیں دونوں سائیڈز کی طرف آپ اس پہ بہتر تجزیہ پیش کر سکتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہجاب طاقت دیتا ہے رکاوٹ بنتا ہے کہ کیا چیز ہے جس میں سے آپ گو تھو کرتے ہیں بغیر اور ہجاب کے ساتھ اسلام علیکم آپ نے یہ جو حقایت بتائی یہ اتنی پیاری تھی اور یہ بلکل میری زندگی کے ساتھ جاتی ہے میں ہمیشہ اپنے ملازموں سے کہتی ہوں پی سی ٹی بی کیمرہ ہٹا دو اللہ کا کیمرہ ہر وقت کون ہے وہ آپ کو دیکھا آپ نے بہت پیاری بات بتائی اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں بڑی موڈرن ہوا کرتی تھے ایک دور میں تو مجھے ہجاب اتنا پسند نہیں تھا اور اب مجھے سمجھاتی ہے کہ وہ نا پسندید ہی نہیں تھی بسکلی وہ میرے اندر کی گلت تھی کہ why is کیا بات ہے اور وہ گلت جو تھی وہ سمحاو ایک کمیٹیشن میں آگی اور میں بہت سکتا ہوں گی اور میں اپنی ایو کو سیٹیسفائی کر رہی ہوئی تھی اور بہت ساری موڈرن لڈکیاں دین والی میرے سے تھوڑی سی اہل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دین جو ہے وہ جبر سے نہیں پھیلتا ہم نے بہت نفرتیں پھیلا دی اور جتنی نفرت لوگ ہم سے کرتے ہیں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں وہ کہ ان سے زیادہ بہت نفرت کرتے ہیں اگر آپ اس مسکان کی پوری بات سنیں تو اس کی ہیلپ بھی کچھ ہندو دورستوں نے کی تھی تو ہم اسلام دین کو پیار سے اس کو پھیلا سکتے ہیں ہم اچھی باتیں کر سکتے ہیں اور اگر سب سے بڑی بات کی ہمیں اپنے ایٹائر صرف فخر ہونا چاہیے جیسے جب آپ انڈیا چلے جائیں اگر آپ انڈیا چلے جائیں جس خاتون نے بندی لگائی ہوتی ہے تو ہمارا جب ہجاب پہنا ہوتا ہے تو ہمارا جب ہجاب پہنا ہوتا ہے جن میں نے جب یہ گرانڈ سٹار کیا تھا ہیا بہرابی تو مجھے لگا شاید پاکستان میں پہنے ہوئی بڑی کم خواتین ہیں لیکن جب الحمدللہ آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت خواتین ہجاب پہنتی ہیں اور یہ بہتر ہو رہا بڑھ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ آفتر کرونا اللہ نے ہمیں وہ کروا دیا اللہ نے ہمارے سے موں کے اوپر پردہ نہیں ڈالا اللہ نے ہمارے ذہنوں سے کچھ پردہ بڑے لوگوں کے ذہن سے پردہ ہٹا بھی دیا ہم سب کو پتا چل رہا بھی میں آپ یہ خاتون ہیں بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں آج سے پچاس سال بعد ہمیں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا that's the ultimate fact